آج کے ویلاغ میں شیئر کروں گی کہ چینی یا ماربل کے برطن چاہے اپنے ہوں یا بیٹیوں کے جہیز کے ان کو کس طرح سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے اور ساتھ میں جی دس کلو مٹروں کو دس منٹ سے پہلے پہلے کس طرح سے چھلکے سے الگ کیا جا سکتا ہے مزیدار گڑھ والی چائے جو کہ پھٹے گی بھی نہیں کل لگانے کا پرفیکٹ طریقہ شیئر کروں گی کہ کہیں بھی میل کم جا زیادہ نظر نہیں آئے گا بلکہ پورے ڈریس پر ایکول رہے گا اور ساتھ میں کچن گارڈن میں لگیوی سبزیوں کو کونسی فرٹیلائزر دینی چاہیے کہ ان کی گروتھ اچھی رہے السلام علیکم ماری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدہ ویلاغ میں آپ سب کو ویلکم کریں سر ایسا ہوتا ہے کہ جب کپڑوں کو نیل دیا جاتا ہے تو ڈرائی ہونے کے بعد ان پر بہت ہی بدنما داغ ہوتے ہیں یعنی کہ کہیں پر نیل زیادہ ہوتا ہے اور کہیں پر کم تو کونسی ایسی چیز ہوگی جو کہ نیل کو ایکول رکھے گی تو جی ہم نے پہلے پانی لیا اس میں تھوڑا سا نیل ڈالا اچھے سے دونوں کو مکس کریں گے اور اس کے بعد شامل کر دیں گے ایک چمچ سالٹ کا سالٹ ڈالنے سے یہ ہوگا کہ نیل پورے کپڑے کو ایکول آئے گا بس اب ہم نے جس کپڑے کو نیل دینا ہے چاہے وہ پورا ڈریس ہے یا ایک شرٹ ہے اسے خوب اس پانی میں اچھی طرح سے بھگویں گے اوپر نیچے اسے گھومائیں گے تاکہ خوب اچھے سے سارا لیکوڈ پورے کے پورے کپڑے کو لگے نیل دینے سے کپڑے میں پلاہٹ نہیں رہتی اور ساتھ میں ایکسٹرہ شائن نظر آتی ہے تو دیکھیں آپ کے سامنے ہے ایکول نیل لگا ہے پوری کی پوری شرٹ پر کہیں بھی آپ کو کوئی نیل کا الگ سے سپورٹ نظر نہیں آرہا ہوگا بس جی کپڑیاں نیل لان تو پہلے تھوڑا سالٹ لیکوڈ جی شامل کر لینا ہے تاکہ کپڑیاں اچھی چمک آوے اچھا نیل لگے اور اے دے با جی اب ہم ایک اور ہے کی طرف جا رہے ہیں کہ اکثر گھروں میں بہت سارے مٹر آ جاتے ہیں جو کہ ان کو ایک ایک مٹر کو اٹھا کے اس طرح سے اس میں سے دانے نکالنا بہت بڑا عذاب نظر آتا ہے تو آج میں اس مسئلے کا حل لے کر آ گئی ہوں چاہے دس کیجی ہمارے پاس مٹر ہوں ہم ان کو دس منٹ سے پہلے پہلے ان کے سارے کے سارے دانے نکال سکتے ہیں تو میں نے یہاں پانی کرم کرنے کے لیے رکھا ہوگا ہم نے ان مٹروں کو بلتے ہوئے پانی میں چھوڑنا ہے جی ایک سے دو منٹ کے لیے بہت زیادہ دیر تک نہیں پکائیں گے زیادہ دیر تک پکانے سے یہ ہوگا کہ مٹر اچھی طرح سے اندر سے گل جائیں گے بس ہم نے ہلکا سا ان کو ایک دو بوائل دینے اور انہیں نکال لینا ہے اگر مٹر زیادہ ہیں تو ہم تھوڑے تھوڑے کر کے انہیں پانی میں شامل کرتے جائیں گے اور نکالتے جائیں گے بس جی اب آپ ان کا کمال دیکھئے اس طرح سے آپ فنگر لگائیں گے اور مٹر کے چھلکے سے باہر مٹروں کو نکالنے کا یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کے بعد ایک ٹیشو پیپر پھیلائیں گے اور اس کے تمام مٹروں کو پھیلا دیں گے سارے کے سارے مٹر جب پانی سے اچھی طرح سے خوشک ہو جائیں گے تو ہم انہیں زپ لاغ بیگ میں ڈال کے رکھ لیں گے اور اس کے بعد جب کبھی ضرورت ہوئی علو مٹر، علو کیمہ، مٹر پلاو اور جی اس کے علاوہ مٹر سے بننے والی جتنی بھی چیزیں ہیں جب کبھی مٹر کی ضرورت ہوگی آرام سے نکال کے انہیں استعمال کر سکتے ہیں مٹروں کو اس طرح سے محفوظ کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے اس طرح سے مٹر جو ہیں وہ پھوٹتے نہیں ہیں، خراب نہیں ہوتے پورا سال یہ بیگ اسی طرح آپ اگر فریز کر کے رکھیں گے تو بلکل بھی نہیں خراب ہوگا یہ میرا کئی سالوں کا ایکسپیرینس ہے اسی طرح سے میں میتھی کو بھی سیو کر کے رکھتی ہوں اور ساتھ میں شل جمبوائل کر کے رکھتی ہوں بہت ساری سبزیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں تو اس وقت میں بنا رہی ہوں چائے اور چائے بنا رہی ہوں جی گوڑ والی تو میں نے دو کپ پانی لے لیا اب جو چیزیں اس میں شامل ہونی ہیں ایک تو ان کے فائدے بہت زیادہ ہیں دوسرا خوشبو بے پناہ ہوگی تو اس میں ہم ڈالیں گے سونف ساتھ میں ڈالیں گے ادرک بہت چھوٹی چھوٹی کر کے اور ساتھ میں ہم اس میں شامل کر دیں گے چھوٹی الائچی چائے کم زیادہ ہونے کے حساب سے ہم یہ چیزیں بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں اب یہ جو چائے بن رہی ہے جی جی گوڑ والی بن رہی ہے تو یہاں پر ہم اس میں گوڑ شامل کر سکتے ہیں دو سپون کے برابر شکر ہے تو شکر کو بھی اسی حساب سے ہم شامل کریں گے میرے پاس شکر ہے ملک شامل کرنے سے پہلے یہ ایک بہترین کیفہ تجار ہو گیا ہے ان حضرات کے لئے جو کہ گلے کی خراش یا پھر نظلہ ذکارم کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ ہیں بس اسے پیک اور اپنے آپ کو خوب اچھی طرح سے ڈھاپ لیں جانے کہ کسی بلینکٹ کے اندر گھوس جائیں اپنے آپ کو ہوا نہ لگنے دیں کچھ ہی دیر میں کافی طبیعت میں تبدیلی دیکھیں گے دوسری طرف ہم نے ملک رکھا ہوا ہے گرم کرنے کے لئے تو یہ بن رہی ہے جی گوڑ والی چائے تو اس میں پتی جائے گی پتی ہم اپنے حساب سے شامل کریں گے تیز پینا چاہتے ہیں تو زیادہ کم پینا چاہتے ہیں تو کم اچھی طرح سے اسے بوائل دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں گرم ملک شامل کر دیں گے بس یہی اس کا ہے کہ ہم نے اس میں گرم ملک شامل کرنا ہے تب جا کر گوڑ والی چائے جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی نہیں پھٹے گی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم گوڑ کی چائے بناتے ہیں تو وہ پھٹ جاتی ہے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ پکتے ہوئے کہوے میں ہم تھنڈا ملک شامل کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے گوڑ والی چائے پھٹ جاتی ہے پوشبودار اور بہت ہی خوبصورت کلر میں گوڑ والی چائے بن کے تیار ہو گئی ہے سردیوں کی یہ خاص صغات ہے اگر ہم سردی سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں اور بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو یہ چائے اپنی روزانہ کی روٹین میں شامل کر لیں ہنواری آتی ہے جی چینی کے جو ماربل کے برتروں کی حفاظت کی تو اس طرح کے باکسز ہر گھر میں ہر مہینے آتے ہیں خالی ہونے کے بعد انہیں پھینک دیا جاتا ہے لیکن میں نہیں پھینک دی تو یہ دیکھئے جی آج میں اس کا ایک اور جگار آپ کو دکھانے والی ہوں تو اسے کاٹ لیں گے کچھ اس انداز سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں چینی یا ماربل کے پڑی ہوئی پلیئرز ایک دوسرے کے اوپر جب وہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں تو انہیں اٹھاتے ہوئے جا رکھتے ہوئے رگڑ کھانے سے وہ خراب ہو جاتی ہیں یا ٹوٹ پی جاتی ہیں تھوڑا سب اکنارہ ٹوٹ جائے تو ہمارا پورا سیٹ خراب ہو سکتا ہے ہمارے برطن ہوں یا پھر ہماری بچیوں کو دے جانے والے جہیز میں برطن تو ان کی حفاظت بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ آج کے دور میں کوئی چیز بھی سستی نہیں آتی ہر چیز کی حفاظت بہت ضروری ہو گئی ہے خالی باکسز کو کاٹ کر اگر ہر پلیٹ کے اوپر ایک پیس کو رکھ دیا جائے اور دوسری پلیٹ اس کو اوپر رکھی جائے تو اس طرح کرنے سے یہ ہوگا کہ پلیٹ ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ نہیں کھائے گی اور ہم جہاں کہیں بھی پلیٹس کو رکھیں گے ایک تو ان کا بیلنس جو ہے وہ برابر رہے گا دوسرا پلیٹس ٹوٹنے سے بچیں گی شیشے ماربہ جلچینی کی پلیٹس کو محفوظ رکھنے کا ایک طریقہ پہلے بھی میں نے شیئر کیا تھا جو ابھی آپ کے ساتھ دوبارہ میں آپ کو دکھاؤں گی تو دیکھیں اس طرح سے رکھنے کے بعد اگر ہم اس تمام پلیٹس کو اس جگہ پر رکھ دیں تب بھی صحیح ہے لیکن اگر ان کے اوپر اس طرح سے ہم فائل لگا دیں تو یہ اور بھی زیادہ محفوظ ہو جاتی ہیں میں نے اپنے تمام کروکری کو جو کہ ماربل جاچینی کی ہے اسی انداز سے محفوظ کر رکھا ہے یہاں تک کہ چائے کی کیٹل کو بھی میں نے اسی انداز سے فائل لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے پہلے میں نے اس طریقے سے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ہم اپنے برتنوں کو اس طرح سے محفوظ کر سکتے ہیں یہ پلیٹس بالکل بھی نہیں ہلتی ہیں ایک سیٹ پورے کا پورا رہتا ہے برتنوں کی یوز میں تو ہم اسے لے ہی آئے لیکن اس کا ایک اور بہت اچھا استعمال ہے کہ کیبنٹ کے دور کے ساتھ اس طریقے سے ہینک کر دیں گے دن میں ہم یہاں پر جتنا بھی کوئی بھی کٹنگ کریں گے اور اس کے ساتھ جو بھی ویسٹ ہوگا وہ ان باکسز کے اندر جمع کرتے چلے جائیں گے اگر اس میں پولیتھین کا بیگ سیٹ کر دیا جائے تو یہ ارگنائزر کافی دن تک ہمارا ساتھ دے سکتا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ کچن گارڈن میں لگیوی جتنی بھی سبزیاں ان کو اچھی خات دینے کے لیے اچھی فرٹیلازہ دینے کے لیے کونسی چیز ہو سکتی ہے تو وہ ہو سکتی ہے ہمارے کچن میں سے جتنی بھی سبزیاں جو کہ ہم واش کرتے ہیں ان کا پانی تو یہ وہ پانی ہے جو کہ میں نے مٹروں کو بوائل کرنے کے بعد لیا تھا اور اس طرح کا جتنی بھی سبزیاں جو بھی میں واش کرتی ہوں ان کا پانی لاکر اپنے کچن گارڈن کی ویجیٹیبلز کو دیتی ہوں اس طرح سے ان کی گروتھ اچھی رہتی ہے تو یہ تھا جی میرا آج کا بہت ہی یوسفل ویلاغ اگر آپ کو میری جو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائکس دیجئے کمیٹس کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے دعاوں میں اجاز رکھئے گا اللہ حافظ